جی ناظرین آج ہمارے ایک اور مہمان یہاں پہ موجود ہیں میں مہمان تو نہیں مذبان کہوں گا کیونکہ یہ سارے ایون نے نہیں آرینج کیا محمد عمران خان جو کی تاریخلی سکولز اسلام آباد کی ریجنل ڈریکٹر ہیں عمران صاحب ایڈوٹیٹ بھی ہیں انکل برسن بھی ہیں اور فس کلاس کی کھلٹر بھی ہیں عمران صاحب آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پروڈرام میں اور مجھے یہ بتائیے گا ہم نے وقا سنجل لفظ صاحب سے بھی بات کی یہ آپ کا تین جو ہے کہ بچوں کے پاس ایڈوکیشن نہیں ہے اور جہی علاقوں میں جو بچے ہیں اس کے لیے آپ نے یہ فنڈریزنگ پروڈرام کیا اور یہ فنڈریزنگ پروڈرام ایسا نہیں تھا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دونیشن باکس اس طرح کے جنسے رکھے کر دیتے ہیں اس کے پیچھے ایک پورا تین تھا کہ جو بچوں کو جو پولویشن ہے جو کچھا ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن ریپورٹ سلتی ہیں جندگی پھیل رہی ہے تو اس سے بھی بچا جائے اور بچوں کو ایک ریٹی ایکٹیوٹی بھی دی جائے اس کے پیچھے کیا تین تھا کیا سوچتے ہیں کس طرح سے آپ نے یہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رفی العالمین الصلاة والسلام اللہ سید رمضی آئی و اللہ السلیم حقاق صاحب بہت شکریہ آپ پہ آپ کو آئے اور یہاں پہ آپ کو قبرز کی اور سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راہ پر لگایا ہے اور اس تعلیم کو فروغ دے لے کیلئے ہمیں لگایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم اس لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہم چاہے جتنی برزی برد کر لیں اور چاہے جتنی برزی لگن سے کام کر لیں جب تک اللہ کا فضل اللہ کا کرم نہیں ہوگا تو وہ ایورڈ کا بیان نہیں ہو سکتا اور وہ انسانی کا بیان نہیں ہو سکتا تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکردہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راہ پر لگایا اور ہمیں اس ایورڈ کرنے گئی توفیق عطا فرمائے جہاں تک اس ایورڈ کا دھیم ہے اور اس کے پیچھے کیا ویژن ہے کیا سوچ ہے یہ ہماری سوچ اس طرح کیلکہ ہم چاہتے تھے کہ یہ جو ویس مٹیر ہے اس کو کیسے بروے کار دایا جائے اور اس ویس مٹیر کے ساتھ کیا کیا جائے لوگ اس کو پھینڈ دیتے ہیں ضائع ہو جاتا ہے اور ہم نے ویڈ میں دیکھا ہے کہ لوگ اس سے بہت قابل دیتے ہیں تو ہم نے بچوں اور ٹیچرز کو موٹیویٹ کیا ہماری یہاں پریسیپل میڈم مشین یہاں ماشاءاللہ بڑا دردست کام کرتے ہیں اور انہوں نے بھی بچوں کو موٹیویٹ کیا یہ جو ویس مٹیر ہے اس سے نئی نئی چیزیں بنائی جائیں اس سے چیزیں بنائی جائیں اور اس کو ہم ایز ای ٹوکن آف گفت ہم اپنے پیرنٹس کو کہیں کہ یہ ہم آپ کو گفت کریں گے لیکن اس کے عوض آپ خوشنا کو گزاری درست کے لیے گرنیٹ کریں اور اس کا مقصد یہ تھا کہ صرف یہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم گزاری درست کے لیے گرنیٹشن کٹھا کریں ایک مقصد تو یہ ضرور تھا لیکن دوسرا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو اویرنس دے لی تھی کہ یہ جو آپ اخبارات رسائل ہوتے ہیں بوٹلز ہوتی ہیں کیچینز ہوتے ہیں بہت سارے ایسے مٹیرس ہیں تو ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں تو ان سے اُن کس ویس مٹیرس سے آپ بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں گھر کی ضروریات ویسے ہی پھولے کر سکتے ہیں ایک تو بچوں کو اویرنس یہ دے لی تھی دوسری یہ جب آپ ویس مٹیرس کو ضائع کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ملک و پوم پہ ہماری سرفیس پہ گھن پڑتا ہے اور گھن جب پڑتا ہے تو پھر پولیشن ہوتی ہے لوگ زیادہ تر اس مٹیرس کو جلا دیتے ہیں پھر جلاتے ہیں تو وہ پولیشن ہوتی ہے تو وہ اس پولیشن سے پھر بیماریاں بیتی ہیں تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ یہ پولیشن کو بھی بتایا جائے کہ یہ پولیشن کا ذریعہ بنتی ہے بیس پیٹیرل تو اس کو ضائع لگتیا جائے اس کو بروے کار لگتیا جائے اس سے کام کیا جائے اس سے نئی نئی چیزیں بنائی جائے جو کہ ہمارے روز ورہ کے گھر میں کام آ سکیں ایک تو ان کو یہ ویجن دینا تھا کہ یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مقصد بچوں کو کہ ان کے دنوں میں بھی یہ موٹیویشن دینا کہ آپ جو یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے سکول پر پڑھ رہے ہیں والدین افورڈ کر سکتے ہیں اچھی فیز دے رہے ہیں آپ کافی کتابیں لے سکتے ہیں اچھا یونی فارم پیٹ سکتے ہیں سچ سور کے آپ سکول آتے ہیں اور آپ کے لئے ٹرانسپورٹ بھی ہیں کھانے پینے کے لئے بھی ہیں تو ایسی ہی تعلیم ہم غریب بچوں کو دیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جو یتیم ہیں عمران صاحب نے آپ سے یہ بھی دینا چاہا ہوں گا کہ جیسے یہ دے ہی علاقوں میں جو بزاری فرس کام گہ رہے ہیں تو جو ہمارے ویوئرز ہیں اور لوگ ہیں کیا داری ارکم کی بھی کوئی ایسی پالیسی ہے اگر کوئی ضریب یا نادار ہے تو وہ اگر اپنے بچے کوئی یہاں پہ ایڈمیشن کروانا چاہتا ہے تو اس کے لئے بھی کوئی ایسی چیز ہے یا آپ ان کے کوٹے میں یا پیکجز میں وہ ہوتا ہے ان کے لئے جی بلکل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی جو میں پچھلی بادران کبھل کر رہا تھا کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان دنی علاقوں میں جہاں بچے اپورڈ نہیں کر سکتے جہاں بچے سکول نہیں جا سکتے جہاں پہ پیٹنگ مہیاں نہیں ہیں جہاں پہ یونی فارگر تصور بھی نہیں ہے اور وہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو سکول پہ داخل کر دیں گے تو ہمارا کیا بڑے گا ہمارے بچے وہی بچے مزدوریاں کرتے ہیں اور وہ کما کر داتے ہیں اور انہوں نے در بردر رہتا ہے تو ہمارا بچت ہے کہ وہ جو دھائی کروڑ بچے پاکستان میں جو سکول نہیں جا رہے اور جو جتیم ہیں نادار ہیں اور افورڈ ڈیڈا سکتے ہیں ان کو جو ہے ہم یہ اپیٹیس کروا کر یہ جتنی بھی ڈونیشنز ہیں یہ ان کے لئے پٹھا کریں تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کریں باقی رہا جو آپ کا سوال کہ یہ جو دارے رکم ہے دارے رکم سکول میں جی ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہم نے تی چار کٹیکریز بنائی ہیں جن میں ایک کٹیکری یہ ہے کہ جو شہیدوں کے بچے ہیں شہیدوں کے بچے جو ہیں ان کو ہم فری آف کلاس تعلیم دیتے ہیں اور اس سے ساتھ ساتھ جو ہمارے گورنڈمنٹ بناتے ہیں ان کو ہم ٹین پرسٹ پوٹا ڈسکاونڈ دیتے ہیں اور جو جتیر نادار بچے ہیں ان کو دیوستری آف کاس تعلیم دیتے ہیں یہ تو بڑی اچھی جو ہے انفیشن سید کافی سارے لوگ اس کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں ان کے جانے نہیں بتاتا تو آپ کے بچے جو ہے آپ کے پروہ ان کو جو ہے یہ پتا جب گیا تو بہت شکریہ انگران صاحب ہم نے آپ کا کافی تائم لے لیا جی یہ تھا ہمارے سارے ریجنل ڈیریکٹر محمد انگران ہمارے پاس ستارے ریٹکم کا ایک جو ہے پیکش ہے اور ہم اس کے بعد وہ پلیک کریں گے اور اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے ازادت اللہ حافظ